بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاطم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد انک Might وعالی محمد اسی بات بارے میں جو ہے وہ بات کی جاری ہے پہلی آیت کریمہ ہم نے کل پڑی تھی واللہ اور اللہ ہے جالالکم بنایا اس نے تمہارے لیے من انفسکم تمہاری جانوں میں سے ازواجن بیویاں تمہاری وجالالکم من ازواجکم اور بنائے تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے بنائینا وحافتتن بیٹے اور پوتے ورزقکم من التیباتے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا افا بالباطل یومینو نا کیا پھر بھی تم باطل پہ ایمان رکھتے ہو پھر بھی ناحق کو حق سمجھتے ہو بنحمت اللہ ہے اور اللہ کی نعمتوں کا ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں سب کچھ دینے والا کون ہے سب سے پہلے بیویاں دی بیٹے ہوتے دیئے رزق دیا اس کے باوجود دینے والا وہ ہے ایمان تم باطل پہ رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو انہی لوگوں کے بارے میں آگے بات کی جاری ہے وَيَا بَدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں عبادہ عبادت کرنا وَيَا بَدُونَ وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ سوائے اللہ اللہ کی کرتے ہیں مَا نافیہ جو موصولہ جو نہیں یم لے کو لیدہ کر دیجئے لفظ کیا بچا ملک ملک کا مارا کیا ہوتا ہے اختیار رکھنا قدرت رکھنا جو نہیں اختیار رکھتے لَهُم ان کے لئے رِزْقا رِزْقا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ شَيْعَا آسمانوں اور زمین سے کسی بھی چیز کا اور وہ اللہ کے سواہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں جن کی قدرت میں ہے ہی نہیں کہ وہ آسمانوں سے تمہیں رزق دے سکیں یا تمہیں زمین سے دے سکیں نا تو وہ اختیار رکھتے ہیں وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور نا وہ يَسْتَتِعُونَ لفظ کس سے ہے اردو میں عام استعمال ہوتا ہے استطاعت ان سے استطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے کسی چیز کی جو ہے وہ اپنے اختیار میں رکھنا اور نا تو ان کی ملک میں ہے اور نا وہ اس کا اختیار رکھتے ہیں ان کے اختیار میں ہے بھی کچھ نہیں اور وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے ان کی عبادت کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے سوا اور پھر دوسری بات یہاں پہ اگلی بات بتائے گی یہاں پہ فَلَا پَس نہیں تَذْرِبُ تَذْرِبُ لفظ کیا ہے زَارَبَ زَارَبَا کا معنی کیا ہوتا ہے بیان کرنا لیکن اگر اس کا صلح ارض آجائے تو اس کا ملنہ پھر زمین پہ چلنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بیان کرنا فَلَا پَس تَذْرِبُ تَعَلِدَر کر دیجئے لحماتِ مزارے کے طور پہ وَاوَ الْلَفْ جَمْعَ کے لیے تَذْرِبُ يَا تَعْلِفْ نُون وَاوَ الْلَفْ وَاونُ يَانُون تَذْرِبُ پَسْنَا تُمْ بیان کرو لِلَّهِ اللہ کے لیے الْأَمْثَال مثل کی جمع ہے مثل ہوتی ہے ایک مثل ایک اور مثال ہوتی ہے بہت ساری مثال کس طرح دی جاتی ہے کسی کو کسی کے ساتھ تشبیح دے کے کسی ایک کے حال کو دوسرے کے حال کے ساتھ بیان کر کے ہی مثال دی جاتی ہے کہ فلان یہ کر رہا ہے تو تم یہ نہ کرو فلان نے یہ کیا تو اس نے یہ نقصان ہوا فلان نے وہ کیا تو وہ کامیاب ہو گیا کیا ہم اللہ کی صفات کا ادراک رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی صفات جہاں وہ کس حد تک ہیں فَلَا تَذْرِبُ لِلَّهِ پَسْ مَتْ بیان کرو اللہ کے لیے الْأَمْثَالِ مِثَالِ اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهِ يَعْلَمُ وہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ اور تم لا تَعْلَمُون تم نہیں جانتے اللہ کو علم ہے تمہیں علم نہیں ہے ذَرَبَ اللَّهَ ذَرَبَ اللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ مثلا ایک مثال ابدا ایک بندے کی اللہ ایک بندے کی مثال بیان کر رہے ہیں مملوکا مملوکا مفعولن کے وزن کی اوپر جو کسی کی ملک میں ہو کون ہوگا یہ غلام اللہ ایک غلام بندے کی مثال بیان کر رہے ہیں لا يقدرو الاشئین نہیں وہ یقدرو قادرہ وہ قدرت رکھتا کسی بھی چیز کی اوپر ایک شخص ایسا ہے جس کی کسی چیز کی اوپر کوئی قدرت نہیں ہے اس کے اختیار میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو آپ نے گڑی لینی ہے کسی ہمسائے سے تو کیا اس کا جو ملازم ہوگا چوکی در ہوگا وہ اختیار رکھتا ہے آپ کو گاڑی کی شابی دے کبھی نہیں رکھتا دیکھون سکتا ہے مالک یہاں پہ اسی طرح مثال بیان کی جاری ہے غرب اللہ مصلا عبدا اللہ بیان کرتا ہے ایک ایسے شخص کی مملوکا جو غلام ہے لا يقدرو الاشئین وہ کسی چیز پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا اور ایک دوسرا شخص اس کے مقابلے میں امان رزق نا ہو اور وہ جس کو ہم نے رزق دیا ہو من نا اپنی طرف سے من نا لفظ کس سے ہے من پلس نا من کا معنی سے نا ہم متقلم کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جس کو رزق دیا ہو ہم نے رزقن حسنہ اچھا رزق فہوا پس فیل ادھا کر دیجئے ہوا جو ہے وہ وہ کے لئے استعمال ہوتا ہے منفصلہ ضمیر ہے فہوا یونفے کو یونفے کو کیا ہوتا ہے خرچ کرنا پس وہ خرچ کرتا ہے منہ اس سے سررن خفیہ وجہرن اور الانیا اس شخص کے اور وہ جس کو ہم نے اچھا رزق دیا اپنے ہاں سے اور اس میں سے وہ خرچ کرتا رہتا ہے الانیا بھی چھپے ہوئے بھی حل یستو نا حل یہاں پہ جو ہے وہ استفامیہ ہے لیکن استفامیہ نفی کے لئے استعمال ہوا ہوا ہے حل یستو نا یستو نا لفظ کس سے ہے استواء ان سے استواء کا معنی کیا ہوتا ہے برابر کیا وہ وانون جمع کے لئے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں اس کے بعد گیپ ہے ہرگز نہیں ہو سکتے میں مفہوم پہ جب آؤں گا تو میں بتاؤں گا کس بارے میں یہ ہوا تھا الحمدللہ تمام طریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں ال کا مطلب تمام تماماً واغ سام کے لئے حمد کا مطلب طریف تمام طریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں بل مگر اکسارہم اکسریت ان کی لا یالمون وہ نہیں جانتے اس بارے وَاللَّهُ جَادَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا اور اللہ نے تمہاری نفسوں میں سے تمہاری جانوں میں سے تمہاری بیویاں بنائیں وَجَادَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اور بنائی تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لئے بنائینا وَحَفْدَةً بیٹے اور پوتے وَرَزَقَكُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا فَبِالْبَاطِلِيُّ مِنُونَ کیا پھر باطل پہ وہ ایمان رکھتے ہیں کیا پھر باطل پہ بھی پھر بھی باطل پہ ایمان رکھتے ہیں وَبِنَعْمَتَ اللَّهِهُمْ يَاقْفُرُونَ اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکاری ہیں وَيَابَدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 کے سوا اس کی مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِسْقًا رِسْقًا نَسَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِ شَيْعَ جو کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا زمین اور آسمان سے رزق دینے کا وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ دے بھی نہیں سکتا اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے اور وہ کر بھی نہیں سکتا یہ تو ہو کہ آج نہیں کر سکتا کل کر دے گا اس کے بس میں ہی یہ بات نہیں ہے وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں فَلَا تَذْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ پس مت بیان کرو اللہ کے لئے مثال نہیں اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ يَعْلَمُ وہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے ذَرَبَ اللَّهُ اللہ بیان کرتا ہے مَثَلًا عَبَدَا ایک ایسے شخص کی مثال مملوکاً جو غلام ہے لَا يَقْدِرُ عَلَا شَئِيًّ وہ نہیں قدرت رکھتا کسی بھی چیز کے اوپر وَمَنْ رَزَقْنَاهُ اور اس کی جس کو رزق دیا ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق پس اس میں سے خرچ کرتا ہے پلانیاں بھی اور چھپا ہوا بھی کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں حل جستون نہیں ہو سکتے الحمدللہ تمام طریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثریت ان کی جو ہے وہ نہیں جانتی مفہوم پہ آجائیے پیچھے اللہ تعالیٰ نے تمام خارجی نعمتوں کا ذکر کیا تھا جس میں جو چار مشروبات ہیں ان کا تذکرہ کیا جتنی نعمتیں تھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان کے بارے میں بتایا کہ تمہاری نسل میں سے جو ہے وہ تمہاری ہم جنس تم کو بیویاں دیں انہی بیویوں سے تمہیں بیٹے اور تمہیں پوتے دیئے تمہیں میں نے پاکیزہ رزق دیا یہ سب کچھ کیا میں نے اب اب الباطل یومین اس کے باوجود تم جو ہے وہ باطل کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہو پھر جو ہے وہ اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا کے سجدہ کرتے ہو پھر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو شریک بناتے ہو اس کا مطلب کیا ہے وَبْنِعْمَتَ اللَّهِ هُمْ يَكْفَرُونَ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں کونسی نعمتیں جو پہلے پیرائے میں جو پہلے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ نے گنوائیں اپنے احسانات جو نعمتیں گنوائیں اس کا مطلب ہے کہ تم اگر کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہو حق سے جو ہے وہ مو موڑتے ہو باطل پہ ایمان رکھتے ہو تم ان نعمتوں کا انکار کرتے ہو تم کفر کرتے ہو اس کی اور کفر کرنا کیا ہے اللہ کے علاوہ وہ عبادت کرتے ہیں جن کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے کبھی سوچا ہم نے یہ کتنی بڑی بات ہے مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُمْ رِسْقًا مِنَ السَّمَا اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے تمہارے لئے اللہ تو وہ ہے جو زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے پھل اگاتا ہے تمہارے لئے رزق دیتا ہے تمہیں تو کیا وہ اختیار رکھتے ہیں یا آسمان سے پانی برسانے کا یا زمین سے کچھ نکالنے کا مَا لَا يَمْ لِكُوْ تو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے ان کے ان کے بس میں نہیں ہے وہ مالک نہیں ہے ایک کترہ بھی آسمان سے یا زمین سے گھرا سکیں یا زمین سے ایک دانہ بھی وہ اگا سکیں نہ تو ان کے اختیار میں ہیں وَلَا يَسْتَتِعُنَا اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں اس کی وہ کر بھی نہیں سکتے یہ لوگ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وَيَابَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُمْ رِسْقًا ان کی جن جو اپنی ملک میں کچھ نہیں رکھتے ان کی اختیار میں کچھ نہیں ہے جن کے نام پہ جاہ وہ ہم جانروں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے نام پہ جاہ وہ ہم حصے اپنی آمدن میں سے نکال دیتے ہیں کیا وہ رزق دینے کا اختیار رکھتے ہیں کیا وہ آسمان سے پانی کی ایک بون گرا سکتے ہیں کیا زمین سے ایک دانہ جاہے وہ اگا سکتے ہیں وہ نہیں اختیار رکھتے وہ قدرت نہیں رکھتے اور پھر آگے بڑھ کے بتایا گیا وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں وہ تو کر ہی نہیں سکتے جب وہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر کس بات کا تم نے ان کو میرے ساتھ شریک بنا رکھا ہے کس بات کے لیے جاہے وہ تم میرے ساجیداری ان کو جاہے بنا رکھا ہے میرے بیٹے میرے بیٹیاں بنا رکھا ہے اور میرے ساتھ مولا رکھا ہے اور پھر ایک ہمارے ہاں دہاد میں یا جہاں پہ جاہے بڑی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھیں ہر بادشاہ کو اپنے ملکت سلانے کے لیے کچھ وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ معاونے خاصوسیوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ معاون نہ ہوں اور وہ وزیر نہ ہوں تو وہ بادشاہ تک وہ تمہاری فریاد پہنچ نہیں سکتی تم اپنی فریاد ان کو دو اور یہ فریاد آگے جاہے وہ بادشاہ تک پہنچائیں اور جب بادشاہ جاہے وہ اس کا آگے سے جواب دے جو تمہارے لیے کرے وہ پھر تمہیں وزیر معاون جاہے وہ آکے بتا دیں یا ایک اور دی جاتی ہے جی کہ ڈی ایسٹی سے ملنا ہے تو پھر پہلے محرر سے ملنا پڑتا ہے یہ اللہ کے لئے مثال لے جائے وہ ہم اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں اللہ کے ساتھ تشبیحات دے رہے ہیں ان چیزوں کو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی صفات سے واقف ہی نہیں ہو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے اللہ تو دلوں میں اٹھنے والے خیالات تک سے واقف ہے کیا اللہ کو بھی اپنی مملکت چلانے کے لئے وہ خالق ہی کیا جس کو خلق چلانے کے لئے جس کو مملکت چلانے کے لئے وزیروں اور مشیروں کی ضرورت پڑے تو اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تبارکہ تعالیٰ نے منع فرمایا اسی سے اللہ کے لئے مثالیں مت بیان کرو جو شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ اس کو قوب وہ میرے لئے دعا کرے تیرے لئے دعا سب سے زیادہ تم خود کر سکتے ہو تیری ہستی کے علاوہ کر سکتے ہیں تمہاری ماں اور تمہارا باپ کر سکتے ہیں تمہاری اولاد کر سکتی ہے تمہارے اپنے قریبی عزیز کر سکتے ہیں دعا مانگنا سنت ہے نیک لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن نیک لوگ دعا مانگنے کے پیسے نہیں لیتے نیک لوگ اپنے دروں کی اوپر سجدے نہیں کرواتے نیک لوگ غیر شریف فیل نہیں کرتے تو یہ جس سے دعا مانگنا سنت ہے نیک لوگوں سے دعا مانگوائی جاتی ہے اللہ کے رسول کے پاس لوگ دعا مانگانے کے لئے آتے تھے دعا مانگوانی چاہیے لیکن تم دعا کہاں بھی مانگتے ہو وہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ان کو جن کو خود پتہ نہیں ہے وہ کب مریں گے کب اٹھیں گے نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ کسی چیز کا اختیار رکھ سکتے ہیں نہ وہ سفارشی ہیں تمہارے تو پھر کس لیے اب اللہ نے اس کی آگے سے مثال ایک بیان کی ہے اللہ نے مثال بیان کی ہے اس شخص کی ایک شخص جو غلام ہے اب جس کو بھی اللہ کے سوا پوچھتے ہو کیا وہ اپنے تہیں آپ پیدا ہو گئے تھے کیا وہ اپنے تہیں اپنا وجود خود رکھتے ہیں جب وہ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی کے محتاج ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں جب وہ پیدا کیے گئے ہیں تو وہ کسی کے غلام بھی ہیں وہ پہلی دن سے سانس لینے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں وہ دوسرے لوگوں کے محتاج ہیں اپنی زندگی کی سروائیول کے لیے ایک اس شخص کی مثال جو کوئی اختیار نہیں رکھتا اور دوسری اس شخص کی اس اللہ کی مثال مثال اللہ نے دی ہے کہ اس کی مثال جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ اپنے بندوں کو دیتا رہتا ہے بانٹا رہتا ہے کبھی خفیہ دیتا ہے کبھی الانیاں دیتا ہے تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں وہ غلام یا وہ ازاد جس کے پاس ہے اور سب کچھ بانٹا پھر رہا ہے اور دوسرا وہ غلام ہے جس کے اپنے ہاتھ بس میں کچھ نہیں ہے وہ ایک تیلا جو ہے وہ توڑ کے تمہیں نہیں دے سکتا تو پھر کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں جس سکت یہ آیتِ کریمہ اتری ہے یہ سوال کیا گیا ہے مشرقینِ مکہ سے اور مشرقینِ مکہ کو یہ مثال بیان کر کے ان سے پوچھا گیا کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اب کچھ تو رہے چپ کہ اب کیا کہیں اقراری ہوں تو تب پھستے ہیں کہ ہاں برابر ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی صفات کو چیلنج کر رہے ہو پھر اللہ کے ساتھ آگے سامنے کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہو اور کچھ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ نا کا جواب دیا جو چپ رہے ان کی بھی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب دل میں جو ہے وہ گومگو کی تکفیت ہے ان کی وہ اپنے ان بتوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے اور یہاں پہ سچی بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتے وہ چپ ہیں اور دوسرے جنہوں نے کہا نہیں ہو سکتا اس کے جواب میں پھر تحسین فرمائی حمد بیان کی اللہ کے رسول نے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ ہی ہے جس کے لیے ہر چیز ہے بل اکثار ہم لیکن یہ لوگ جو چپ ہیں جو جواب نہیں دیتے اس بات کے اوپر بل اکثار ہم لا یعلمون وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں اللہ کی جو ہے وہ فیچرز کیا ہیں اللہ کی ہستی کیا ہے اس ہستی کو ہم اپنی شبیح میں بھی نہیں جو ہے وہ تصور میں بھی نہیں لاسکتے وہ کس طرح کی ہے کہ وہ کیسی ہوگی کیا ہوگی وہ اپنی مثال آپ ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے ہم اس جیسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ فلان جیسا ہوگا اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو کیونکہ تم اللہ کی صفات کا ادراک رکھتے ہی نہیں ہو اللہ اکثریت جہاں وہ نہیں جانتی کہ اللہ کی صفات کیا ہیں وہ تو دلوں میں اٹھنے والے خیالات سمندروں کی گہرائیوں میں محلنے پل مچھلیوں کی لردش آسمان کی انچائیوں کی اوپر بلندیوں کی اوپر کی جانی والی ہر چیز سے واقف ہے وہ تو جب وہ ہر چیز جانتا ہے تم اس کو ان کے ساتھ ملاتے ہو اس لیے مثال دے گئی ایک ایسے گلام کے ساتھ ایک ایسے جو جتنے بھی اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو کیا وہ نہ تو وہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں نہ ان کے ہاتھ بس میں کچھ ہے نہ وہ کسی کو آسمان سے کتایا پانی برسا سکتے ہیں نہ زمین سے جہاں وہ زمین کی گھرائیوں سے بھی جگا سکتے ہیں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ان سے کچھ چیز مانگو وہ خود دینے کا اختیار نہیں ہے تو پھر تم ان سے مانگتے کیوں ہوں تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے جس کی سب کچھ ہے جس نے ہر چیز کا جس کے پاس ہر چیز ہے اور وہ ہی بانڈتا ہے وہ علانیاں بھی بانڈتا ہے وہ چھپا ہوا بھی بانڈتا ہے جب وہ بانڈتا تو پھر تم اس سے کیوں نہیں مانگتے تم دوسروں کے در پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں یہ پوری صورت توحی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بعد توحید کے اوپر ہے یہ توحید کا سبق ہمیں دیتی ہے یہاں پہ بھی بڑی سیدھی سی مثال بیان کر کے بتا دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی ساتھ کسی کو شریک مت کیا کرو جو لوگ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مثالیں مت بیان کیا کرو جن کو تم پکارتے ہو ان کی حصیت تو ایک غلام ہے تو ایک غلام وہ اپنے آقا کے بغیر کیسے دے سکتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے نہ تو اس کے ملک میں کچھ ہے اور نہ وہ کچھ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے نہ وہ صلاحیت رکھتا ہے اگر تمہیں کچھ دے سکے تو پھر تم ان کے دوروں پہ کیوں جاتے ہوں اس اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ کی تعریف کیوں نہیں بیان کرتے اکثریت اس اللہ کی تعریف سے جہاں وہ چھوڑ جاتی ہے کیسے مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں اس کی کہ جیسے جب اللہ نے تمہیں جہاں وہ منصب دے دیا تو تم نے سب سے پہلے تو اس منصب کو اپنی محنت کا سمرگر دانا اس کے بعد تم نے کہا کہ نہیں میری یہ جو ڈگری ہے نا یہ ڈگری کی وجہ سے مجھے ملا ہے اس کے بعد تم نے کہا کہ نہیں یہ جو فلان ہے میں نے سفارش کروایا اس کی وجہ سے ملا ہے اور جس نے تمہیں اس قابل کیا تمہیں پڑھایا جس نے تمہیں جہاں وہ علم دیا اس اللہ کو تم بھول جاتے ہو جب تمہیں رزق دیتا ہے اللہ تو تب بھی تم کہتے ہو کہ نہیں میں اتنا سیانہ تھا میں اتنا سمجھدار تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا تو مجھے جہاں وہ رزق مل گیا اس اللہ کو بھول جاتے ہو جو رزق دینے والا ہے جو اعلانیاں بھی دیتا ہے وہ چھپا ہوا بھی دیتا ہے تو جب بھی ہم طریف اللہ کی بھول جاتے ہیں اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی کہ سارے کی ساری طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو اس مومن کی مثال بنیے کہ مومن کی مثال تو ایسے ہے جب اللہ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اللہ سے عجر پاتا ہے انہوں صورتوں میں اللہ سے عجر پاتا ہے اور ہمیشہ اللہ کے لیے نیکیوں سے نیکیوں کا لالچ کیجئے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہمیں ملتی جائے اس نیکی کو گھراب کرنے کی کوشش کریں یہ پتہ نہیں کب جہاں وہ چلتے چلتے سانس کی دوری جہاں وہ ٹوٹ جائے تو جتنی بھی نیکی ہیں مومن کو لالچی ہونا چاہیے نیکیوں کے معاملے میں جب جیسے میں صبح ہی بیان کر رہا تھا کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہم میں سے کسریت ججگتی ہے پوری سلام کرنے سے دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے ایک شخص آیا اس نے کہا اسلام علیکم آپ نے کہا دس دوسرا شخص آیا اس نے کہا بیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا آیا اس نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے فرمایا بیس تیسرا شخص آیا اس نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے فرمایا تیس تیس تو یہ کتنی اس میں کتنا کچھ کتنا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تیس نیکیاں مل رہی ہیں وہاں پہ ہم ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے تو آج جو بھییں گے وہی جو ہم کل کو کٹیں گے ہمیشہ عادت بنا لیجئے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیانے کی شروع میں لوگ آپ کو تھوڑا سا تنزن نگروں سے دیکھیں گے دیکھتے رہیں ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ دو دن چار دن لوگ بحسوس کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کی یہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی ایک وقت ایسا آئے گا جس دن آپ صرف السلام علیکم کہیں گے تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے کہ جناب آج آپ نے پورا سلام کیوں نہیں کیا ہمیں اس قابل اپنے آپ کو کر لینا چاہیے اور فرمایا کہ کون سا شخص اچھا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے پہل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے من کو اپنے غرور کو توڑتے ہیں اور چلتے ہوئے ہر گزرتے ہوئے ہر شخص کو سلام کیجئے ہر شخص پہ سلامتی بیجئے دیکھئے بڑے کو سلام کرنا ہماری مجبوری ہے کہ کوئی کام پڑھ سکتا ہے برابر والے کو بھی کوئی لیندن ہو سکتا ہے مجبوری ہے اس کو سلام کیجئے جس سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جس سے آپ کو کسی چیز کی امید نہیں ہے آپ اس ادنا کو کیجئے دیکھئے اللہ تعالیٰ کتنی محبتیں پیدا کرتا ہے کتنا جو ہے وہ تمہاری عزتیں جو ہے وہ بڑھتی ہیں نیکیوں کی لالچ کیجئے جزاک اللہ خیر ربنا ولا تحمل لینا عسرا کما حملتہو علیلزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا بهی وفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانچرنا علیلقوم الكافرین ربنا لا تضیق قلوبنا بعد اثہدائتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین بیماروں کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ سے نوازے سب کو صحت والی زندگی نصف فرمائے اور دعا کیجئے ان مسلمان بھائی بہنوں کے لئے جو دنیا سے تشریح لے جا چکے ہیں ان کی مغفرت بخشش کے لئے دعا کیجئے جن کی مغفرت بخشش اللہ کے ہاں ہو چکی ان کی درجات کی بلندی کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند ترمائے ہم سب کو جنت الفردوس کا جہو دیدار کرو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو کرزدار ہیں اللہ ان کے کرزدار دور فرما دے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد نصیف فرما دے جن کی اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ آخرات حسنا وکی نازا بننا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اہدنا السراط المستقیم اللہم اہدنا السراط المستقیم اللہم اہدنا السراط المستقیم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیر علیم و تبلینا انکا انتا تواب الرحیم والحمدللہ رب العالمین آمین یارکم